بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حسنی مختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے فوڈ آر آر سی آج ہم آپ کی حضورت میں لے کر رہے ہیں بیف پلاو کی ریسپی جو کہ بہت عزیز بنتی ہے تو انشاءاللہ آپ گھر میں بنائیں گے آپ کو بہت مزا ہے گا بیف پلاو بنانے کے لیے نسل لیا ہم نے سبت مرچے لئی ہیں اور ٹوماتر لئی ہیں ہم نے اور یہ دو کلو بیف کا گوشت لیا ہے ہڈی والا اور سادہ ہڈی کے بغیر جو گوشت نکس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے دو کے اچھا طریقے سے اگر آپ چھوٹی بوٹی پسند کرتے ہیں تو چھوٹی بوٹییں کر لیں یہ تو درمینے سائز کی بوٹی ہے جو تو اس کو ہم ایک پریشر میں ڈالیں گے گوشت کو اچھی طرح سے دو کے ادرک ڈسن اور سبت مرچ کا جو ہم پیسٹ منا لیں گے تو وہ ڈال دیں گے اور سبت مرچ جو چوب کر کے وہ ہم شامل کر دیں گے اور ٹوماٹر ہم نے لیا ہے تین ادرک ڈسن کو شامل کر دیں گے ہم نے ان کی جو یخنی بنانی ہے تو اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے تقریباً دو کلو دو کلو گوشت ہمارا دو کلو پانی ڈال دیں گے کیونکہ اس کی ہم نے یخنی بنانی ہے تو گوشت ہمارا اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائے گا اپنو مکافس پر دائکہ ڈال لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم چاہولوں کی تیاری کرنا لگے ہیں گوشت ہمارا ہم نے گلا لیا ہے ایک سائٹ پر رکھا ہوا ہے پیاز لئیے ہم نے دو عدد اور آئل شامل کر لیں گے قریباً ڈیڑھ کپ آئل ہم شامل کریں گے تو اس آئل کو گرم کر کے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اپنے پیاز پیاز کو ہم برون کریں گے میڈیم برون اس کو پیاز کو کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو درمیانے سائز کے پیاز لیں ہیں ہم نے اور یہ گوشت دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹینٹر ہو گیا ہے تو اس کی یقنی بن گئی ہے تو اچھے طریقے سے گوشت دل چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس طرح کا جب گوشت آپ کا ہو جائے تو آپ نے یہ چاہولوں کی طرح ڈالنا ہے انشاءاللہ بہت لجیز چاہولوں بنیں گے تو پیاز کو ہم نے پیاز کر کے لسرہ درک شامل کر کے بورس کو ڈال دیا ہے اور اس کے بعد چاہولوں کا پانی ڈال دیا ہے ہم نے ہمارے ڈیڑھ کلو چاہول ہے اور دو کلو گوشت ہے تو اس کے اندر ہم نے دو کلو پانی شامل کیا ہے یقنی قسمیت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہمارے چاہول تیار ہو دکے ہیں اکیلہ کلہ ہمارا چاہول ہے اس کو پندرہ منٹ آپ تیزہ انجپ پکائیں اور پندرہ منٹ کا داملگا کے راکھتیں تو انشاءاللہ بلکل چاہول تیار ہوگے اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تک تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھیں اپنے دعا میں اللہ حافظ